ارشد حسین سید ایام ہیں وہ آخری عشرہ چل رہا ہے جو بہت ہی اہم ہیں اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان ایام میں جتنی محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے دوسرے ایام میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی عبادت کرتے ہیں اتنی عبادت کرتے ہیں جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں میں نہیں کرتے دوسرے دنوں میں نہیں کرتے یعنی رمضان ہی کے ایک تو رمضان کا مہینہ اس میں آخری عشرہ یہ سمجھے سونے پہ سوہاگا ہے میرے اور آپ کے لئے سونے پہ سوہاگا ہے یعنی دیس دنوں میں جتنی محنت اللہ کے نبی نہیں کرتے اس سے زیادہ محنت ان دس دنوں میں کرتے لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی تیاری کریں خود وہ روایت جس میں آپ یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیشہ کہتی ہے تین کام اللہ کے نبی کرتے جب رمضان کے آخری عشرہ شروع ہو جاتا رمضان کے آخری تاقراتیں شروع ہو جاتی حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تیار ہو جاتے عبادات کے لئے راتوں کو جاگتے خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تو اس سے تین باتیں بتا چلتی ہیں ایک تو یہ کہ آدمی کو پہلے سے تیار ہو جانا چاہیے کہ ہاں ابھی دس دن آنے والے ہیں مجھے اس میں جم کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے دوسرا یہ کہ خود بھی رات بھر جاگے رات بھر عبادت کیجئے میں تو یہ کہوں گا آپ پورے کے پورے دس دن جاگئے صرف تاق راتوں میں نہیں بلکہ پورے کے پورے کوشش کیجئے کہ دس دن آپ جاگے راتوں میں عبادتیں کریں کیونکہ بہت قیمتی لمحات ہیں یہ بہت قیمتی لمحات ہیں تو اللہ کے نبی خود جاگتے اپنے گھروانوں کو بھی جگاتے آپ بھی اپنے گھروانوں کو اپنے بیوی کو اپنے بچوں کو جگائیں کہ وہ رات میں قرآن کی تلاوت کریں وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں وہ آپ کے ساتھ ذکر و ذکار کریں وہ آپ کے ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین کو یاد کریں اس لیے ان کو جگائیے ان کو جو ہے بیدار کیجئے کہ انہیں بھی جو ہے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے کیونکہ رمضان کے جو خصائص ہیں اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو اس میں آخری عشرہ ہے اور اس میں بھی آخری عشرے میں تاق رات میں ایک لیلت القدر کی رات ہے جو عظیم رات ہے جو قدر کی رات ہے جو بہت ہی اہم رات ہے جس کا ایک ایک لمحہ میرے اور آپ کیلئے قیمتی ہے اگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا تو گویا ہم اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ ضائع کر رہے ہیں اور اپنی گویا اپنی عمر ہی ضائع کر رہے ہیں یہاں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس میں تیار ہو جائیں اور بچے کچے جو دن ہیں آخری عشرے کے ان کو بہت اچھی طریقے سے گزارے کوشش یہ کیجئے آپ کے قیام اللہ کیجئے ہمارے مسجدوں میں انتظام نہیں ہوتا ہے ورنہ ہمارے انتظام ہونا چاہیے کہ جس میں لمبا لمبا قیام کیا جائے خاص طور سے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الصیاتی طول القنوط اس کے سب سے اچھی نماز وہ ہے سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو جس میں قنوط لمبا ہو جس میں تلاوت لمبی ہو تو ہمارے انتظام ہونا چاہیے کہ آدمی جو ہے لمبا لمبا قیام کر سکے کھڑے ہو کر جو لوگ طاقت رکھتے ہیں ان کو اپنے لئے انتظام کرنا چاہیے یا وہ خود قیام کریں لمبا لمبا قیام کریں قرآن کی تلاوت کسرت سے کریں اللہ کا ذکر کریں اور اس دعا کو کسرت سے پڑھیں اللہم اینکا عفون تحب العفو فعف عنی اس میں جب آخری تاقراتیں جو ہیں جس میں ہم لوگ کنٹینیو عبادتیں کر رہے ہیں اور ہمیں مزید عبادتیں کرنی چاہیے تو اس میں ایک چیز میں آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ جس نے قیام کیا ہے تو اب وہ کیا کریں اس میں رات میں وہ کیا کریں اگر نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے تو تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں کیونکہ قرآن کا اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالم نے لیلت القدری ہی میں قرآن کو نازل کیا تو قرآن کا اور اس بابرکت مہینے کا بہت گہرا تعلق ہے اور اس کی فضیلت کو بھی وطانی کیلئے اللہ نے نہیں کہا نا شہر رمضان اللہ انزلہ فیہ القرآن کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لہذا قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں کسرت سے کسرت سے قرآن پڑھئے آپ اگر یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ آخری عشرے میں آپ مکمل قرآن پڑھ سکیں تو آپ کو پڑھ لینا چاہیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آخری عشرے میں کم از کم ایک قرآن آپ کا مکمل ہو جائے یا آپ کچھ آیتیں جو ہے اس کی یا کچھ پاریں آپ جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھیں سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ سارے کام آپ وہاں پر بیٹے بیٹے کر سکتے ہیں مسجد میں آپ کو بیزار آگیا تھوڑا سا آپ اٹھیں قرآن پڑھ کے آپ تھک گئے تو آپ اٹھیں پھر آپ جو ہے ذکر اذکار میں لگ جائیں آپ سبحان اللہ الحمدللہ جتنے اذکار ہیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں وہ اذکار کیجئے آپ اس طرح سے جتنے بھی نیک عامال کر سکتے ہیں نا آپ تھوڑا 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 کر کے آپ جو ہے مکمل رات میں عبادت کرنے کا عجر حاصل کر سکتے میں اور آپ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ کام کریں اور اللہ رب العالمین کو رازی کرنے کی کوشش کریں تو ناظرین یہ جو بچے کچھ دن ہیں ابھی آخری عشرے کے وہ مجھے اور آپ کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کا مکمل عجر و ثواب دیں اور رمضان کے اس مہینے سے میں اور آپ فائدہ اٹھانے والے بن جائے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی